آج کی ویڈیو کا ٹاپک فری ویزا کتر کا فری ویزا کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کتر کے فری ویزا سے مطلق تو میں آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں وضاحت دینا چاہتا ہوں کہ کتر میں فری ویزا نام کا کوئی ویزا نہیں ہوتا اب یہ چیز ہوتی کیا ہے یہ کس طرح سے کچھ لوگ دمی کمپنیاں بناتے ہیں میں پورا پروسس آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اب ہوتا کیا ہے ایک شخص نے کمپنی بنائی کتر میں کمپنی بنانے کے بعد اس کو بیس پچیس تیس ویزا کے لیے وہ اپلائی کرتا ہے جب وہ اپلائی کرتا ہے تو اس کو منیسی آف لیبر کی جانب سے جب ویزا کا اپروول مل جاتا ہے بیس پچیس تیس ویزا کا اپروول مل جاتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے اس کا بزنس تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اس نے یہ کمپنی جو بنائی ہے وہ صرف اس پرپس کے لیے بنائی ہوتی ہے کہ مجھے کچھ ویزے ملیں گے میں وہ ویزے مارکیٹ میں جو ماسوم لوگوں کو بیچوں گا اور ان سے میں ایک دیر سارے پیسے زیادہ سارے پیسے لوں گا اور پھر وہ پیسے جو ہوں گے وہ میرا پروفٹ ہوں گے اور اس کے بعد ہر سال جب میں ان کی کٹر آئی ڈی لگاؤں گا تو پھر میں ان سے دوبارہ سے ایک سا پیسو کے دیمان کروں گا اور اس طرح سے یہ لوگ جو ہوتے ہیں کچھ لوگ ماسوم لوگوں کو بے وفوف بناتے ہیں اور جو ان سے اچھے خاصے پیسے بطورتے ہیں اگر یہ کمپنی بنا لیتے ہیں بنانے کے بعد یہ ویزو کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور ان کو کچھ ویزو کا اپروفل جب مل جاتا ہے تو چونکہ ان کے اپریشنز تو ہوتے نہیں ہیں کام کے پاس ہوتا نہیں ہے تو یہ پھر آگے وہ ویزے مختلف ایشین کنٹریز کے لوگوں کو بیٹھتے ہیں مثال کے طور پر پاکستانیوں کو انڈین کو بنگلہ دیش کے لوگوں کو مختلف ایشین کنٹریز کے لوگوں کو بیٹھتے ہیں وہ ان سے اچھے خاصے پیسے لیتے ہیں مثال کے طور پر مجھے کچھ لوگ ایسے ملے جن سے پاکستانی لوگ جن سے میں نے پوچھا آپ کون سے پر کون سے ویزے پہائیں تو وہ کہتے جی ہم تو فری ویزا لے کے آئے ہیں اور میں نے جب پوچھا کہ کتنے کا اپنی ویزا لیا تو وہ کہتے جی ہم نے یہ ویزا جو لیا یہ دیس ہزار قتی ریال کر لیا نو ہزار کتی ریال کر لیا بارہ ہزار قتی ریال کر لیا کہنے کا مقصد یہ اب جب ان لوگوں کو جب ویزا بیٹھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں آپ قطر میں آئیں آپ کو ہم آزادی دیں گے آپ جہاں مزدی جا کے کام کریں اور قطر میں کام بہت ہے آپ کو آسانی سے اچھی جوگ مل جائے گی آپ اچھے سے پیسے کمائیں گے اور جب آپ کا اگر دل کرتا ہے اب بار میں کے چینل کروانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا ویزا چینل کرنے میں بھی ہیلپ کریں گے اب اس طرح کی سٹوریاں سناتے ہیں یہ معصوم لوگوں کو معصوم لوگوں کو سنا کے وہ معصوم لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے کوئی اپنی بیوی کا زیور بیٹھتا ہے کوئی زمین بیٹھتا ہے اور اس حسین خواب کے ساتھ کہ میں یہ پیسے جو ہیں جو آج میں ویزا کے لیے دے رہا ہوں کل جب میں قطر میں چلا جاؤں گا تو وہاں پر میں بہت دیر سارے پیسے کماؤں گا اور وہاں پر جب میں بہت سارے پیسے کماؤں گا پر میں امیر ہو جاؤں گا اب اس طرح کی مینٹیلیٹی لوگوں کی ہوتی ہے کوئی ان کو خواب بھی اس طرح کی یہ لوگ دکھاتے جو ویزا بیچنے والے ہیں تو وہ اس طرح کی مینڈ میں پرسپشن ہوتی ہے وہ بیچارے کوئی قرضہ لے کے کوئی صورت پر قرضہ لے کے وہ جب یہاں پہ آتے ہیں آپ کام کل کے پاس دمی نے تو دیر کمپنی کا دو جو تھا جو بندہ تھا جسے دمی کمپنی بنائی اس نے تو صرف اس لیے بنائی تھی کہ میں نے ویزا بیچنا ہے وہ جب یہاں پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ میرے پاس کام شام نہیں ہے جو اپنا کام دلدو اپنی رہش کا بندوبست بھی خود کرو کھانے کا بندوبست بھی خود کرو میں نے تمہیں ویزا دینا تھا دے دیا فری ویزا ہے میری طرح سے تم ازاد ہو جہاں مزی جاؤ کام دلدو اپنی رہش کا بندوبست کرو اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرو میری تمہارے پہ میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں اب بندہ یہاں پہ آتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اس نے تو قطب میں پہلی دفعہ جب ایک بندہ ایک نئے ملک میں آتا ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بیچارہ بھی بڑی مشکل سے اس کو شرگل کرنی پڑتی ہے اس کو اپنے سروائیول کے لیے اور پھر وہ کہیں اپنی ریش کا بندوبست کرے گا کھانے پینے کا بندوبست کرے گا اس کے بعد وہ پھر اپنے کام کی تلاش شروع کرے گا جب وہ کام پہ تلاش شروع کرے گا تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ان کو کام نہیں ملتا کیونکہ فری ویزے کا کوئی کوئی کنسٹ ہے ہی نہیں ہے جو ویزا ہوتا ہے وہ ورک ویزے ہی ہوتا ہے وہ بندے نے اس کو جو ویزا دیا ہوتا ہے وہ ورک ویزا دیا ہوتا ہے ورک ویزے کی بیس پر رزیڈرس پرمیٹ اس کا بنتا ہے وہ وہ پراپر ورک ویزا ہوتا ہے لیکن وہ ان کو یہ بے وکو بناتے ہیں کہ آپ آپ فری ہیں میری طرف سے جہاں مرضی کام کریں تو پھر لوگوں نے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فری ویزا ہے ایک چل ہوتا وہ ورک ویزا ہی ہے اب اس کے پاس وہ بندہ وہاں سے نکلتا ہے کام دونتا ہے ایک دن گزرتا ہے دو دن گزرتا ہے اس کی پریشانی باقی ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے روم کا رنٹ بھی دینا ہے میرے پاس کھانے کے ایک سپنے بھی بیئر کرنے اس کے پاس جو تھوڑے بوتے وہ پیسے لے کے آیا ہوتا ہے وہ پیسے بھی ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اس اسے میں اس کو کام بھی نہیں مل جا ہوتا پھر اس کی پریشانی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کے پاس جو لائے ہوئے پیسے بھی ختم ہو جاتے ہیں کام بھی نہیں ملتا اور پھر ان کو واپس اپنے ملک جانا پڑتا ہے اور نتیجے میں ان کے ہاتھ میں کیا آیا جو زمین بیچی جو گزہ لیا جو ماں کا زیور بیچا بیوی کا زیور بیچا وہ سب برباد ہو گیا اور اس کے بعد ایک آدمی نے دھکا دیا اور ایک خالی اس نے جب یہ لوگ جو دمی کمپنیاں بنا کے جو ویزے بیٹھے ہیں یہ صرف ایک آدمی سے ایفیکٹ نہیں ہوتا بلکہ پورے خندان ایفیکٹ ہوتے ہیں تو خدارہ اکل کے نخل لیں فری ویزا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی یہ فری ویزے پرچیز کرنا چھوڑے یہ لوگ آپ کو بے بھکوف بناتے ہیں یہ لوگ کرپ لوگ ہوتے ہیں اکثر قطر حکومت کے جانب سے ایسے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے ان کو پکڑا جاتا ہے ان کے خلاف لیگل ایکشن کیا جاتا ہے ان کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے اور دوسری بات آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ جو فری ویزے کا جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ فری ویزے پہ آئیے فری ویزا ہوگا آپ آکے کہیں بھی کام کر سکتے ہیں یہ ان لیگل ہے کہتا ہے کہ کانون کے مطابق اس کی بالکل اجازت نہیں ہے یہ غیر کانونی ہے اگر آپ کو یہاں کی جو سکورٹی کیڈا رہے ہیں یہاں کی سی ایڈی ہے یہاں کی پلیس آپ کو پکڑ لیتی ہے اور آپ کسی اور کے پاس کام کر رہے ہیں اور آپ کا ویزا کسی اور کمپنی کا ہے تو آپ کے خلاف کانونی کروائی عمل میں لائی جائے گی اس میں آپ کو پینلٹی ہو سکتی ہے فائن ہو سکتا ہے آپ کو جیل ہو سکتی ہے تو اس لیے یہ جو فری ویزا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے فری ویزے پہ آپ ویزا لے کے ایک بندہ جو آپ کو بیٹا ہوتی وہ آپ کو یہ تسلیح دیتا ہے کہ جہاں مرضی کام کری اور آپ یہ سوچ کے آ جاتے ہیں تو خدا رہا جب تک آپ کو بھی پراپر کمپنی ریکیوٹ نہیں کرتی اور اس کمپنی کے پاس پراپر کام ہونا چاہیے اگر کمپنی کے پاس پراپر کام ہے تو تب آپ آئیں اور پھر آگے آپ جب کٹر آ جائیں گے اور نیس دے سے ہی آپ اپنی جواب کا آغاز کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک پیغام دینا ہے یہ جو دھوکے باز ہیں یہ جو چیٹر ہیں لوگوں کی زنگیاں برباد کرتا ہے محصوم لوگوں کی فری ویزا کے نام سے اس سے بچے ان کی باتوں میں نہ آئیں ان کی چلاکیوں مکالیوں میں نہ آئیں ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے ایک دمی کمپنی بنانا دمی کمپنی بنا کے منسلی اور لیور سے کچھ ویزے حاصل کرنا اور ان ویزا کو پھر ایک جو ہے دس ہزار ریال پر ویزا آٹھ ہزار ریال پر ویزا بان ہزار ریال پر ویزا کر کے اس کو بیٹنا جتنا یہ لوگوں کو نچھو سکتے ہیں ان سے پیسہ بتو سکتے ہیں اس کے بعد ہر سال کتر آئی ڈی رینیول کے بہانے ان سے دوبارہ سے ایک ساکر میں لاتے ہیں خدا رہا ان لوگوں سے بچے ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیں چک تک آپ کو کتر کی کسی کمپنی سے پراپر جوب آفر نہیں ہوتی پراپر ویزا نہیں دیا جاتا اور اس کمپنی کے پاس پراپر کام اگر نہیں ہے تو پھر بلکل مت آئیں جب بھی آئیں کمپنی کے ویزے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ وہ کمپنی آپ کو کام دے گی وہ کمپنی آپ کو اکوموڈیشن دے گی وہ کمپنی آپ کو فود دے گی جیسے ہی آپ کتر آئیں گے اگلے دن سے آپ کو آپ کو آپ کو جو دیوٹی ہے جو جواب ہے وہ شروع ہو جائے گی تو آج کی ویڈیو کا میں صرف ایک پیغام ہے کہ فری ویزے کے نام پر بے وکوف مد بنیں ان لوگوں سے بچیں جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں آپ کو حسین خواب دکھا کے آپ سے پیسے بٹوٹے ہیں اور جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو بھی یارو مددگار وہ چھوڑ دیتے ہیں